اڑکی میں سڑک حادثے کے بعد ٹیم اینڈیا کے وکیٹ کے پر اور بلے باز رشہ پند جو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں جس طرح سے آج ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد حالانکہ ابھی ان کی حالت سر بنی ہوئی ہے ابھی ہلتھ پولیٹن بھی ڈاکٹرز کی طرف سے حالانکہ جاری نہیں کیا گیا لیکن جو حادثہ ہوا ہے واقعی جو فوٹیج سامنے آیا ہے وہ بہت ہی چوکانے والا ہے فیشڑ حادثہ تھا لیکن کنیمت رہی کہ رشہ پند بچ گیا اسپطال کے ڈاکٹرز سنیل لاغر نے سب سے پہلے رشہ پند کا علاج کیا تھا علاج کے دوران رشہ پند نے ڈاکٹرز سنیل لاغر کو اپنے روڑ کی دورے کے بارے میں بتایا تھا کم نیند لینے کی وجہ سے ہی رشہ پند کی کار چلاتے ہوئے آنکھ لگ گئی تھی رشہ پند کے پاس بیک تھا جس میں کچھ کیش رکھا تھا جو حادثے کے بعد سڑک پر بکھر گیا تھا رشہ پند کو اسپطال لانے والے یوکوں نے ڈاکٹرز سنیل لاغر کو ان پیسوں کے بارے میں بتایا یہ اپنے گاؤں میں اسٹیشنری بزنس شروع کر کے ہر مہینے دو لاکھ کمارے ہیں آپ کے گاؤں میں بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے حالانکہ ایک چشمدید نے دعویٰ کیا کہ رشہ پند کو کسی شخص نے کچھ پیسے سوپ دیئے تھے یعنی رشہ پند تڑپتے رہے تھے اور کچھ لوگ اپنی جیب میں نوٹ بھرنے لگے تھے اب آپ کو حادثے کی پورے رپورٹ دکھاتے ہیں رشہ پند کا بھیانک کار ایکسیڈنٹ بال بال بچی پند کی جار وقت صبح پانچ بچ کر اکیس منٹ ڈگھیں ڈلی دہرادون ہائی دی اور ایک بڑا سڑک حادثہ سی سی ٹی وی میں تیز رفتار سے آتی کار اور ڈیوائیڈر سے ٹکرائی یہ گاڑی ہے تیم انڈیا کے سٹار کھلاڑی رشہ پند کی اور اس حادثے کے وقت گاڑی خود چلا رہے تھے رشہ پند یہ سی سی ٹی وی تصویریں رشہ پند کی سڑک حادثے کی ہیں جب ڈلی سے اپنے گھر جا رہے پند کی کار کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تصویروں میں دکھ رہا ہے کہ کیسے ایک گاڑی تیز رفتار سے آتی ہے اور ڈیوائیڈر سے ٹکرائی جاتی ہے حادثہ کتنا بڑا اور بھیابہ تھا یہ ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب اس حادثے کا دوسرا ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو میں پند کی مرسیڈیز گاڑی میں پوری طرح آگ لگی دیکھی جا سکتی ہے لیکن اس حادثے کے بیچ رہت کی خبر یہ رہی کہ رشہ پند کی جان بچ گئی رشہ پند کا یہ ایکسیڈن ڈلی ڈہرادون ہائیوے پر ہوا ایکسیڈنٹ تب ہوا جب وہ نیا سال منانے کے لیے اپنے گھر رڑکی جا رہے تھے جانکاری کے مطابق سبح ساڑھے پانچ بجے ہرے دوار کے پاس ناشنل ہائیوے پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا رشہ پند کی گاڑی تیز رفتار میں ڈیوائیڈر سے ٹکرائی جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی گنیمت یہ رہی کہ آگ لگنے سے پہلے ہی پند نے گاڑی کی ونسکرین توڑ کر باہر چھلانگ لگائی جس سے ان کی جان بچ گئی ہادسے کے وقت رشہ پند گاڑی خود چلا رہے تھے اور گاڑی میں اکیلے تھے ایکسیڈنٹ کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئے لیکن رشہ پند آگ لگنے سے پہلے ہی گاڑی سے کود گئے تھے ہادسے کے بعد انہیں رڑکی کے سیول اسپتال میں شفٹ کیا گیا جس کے بعد انہیں دہرادون ریفر کیا گیا خود اتراخنٹ کے سیم نے ان کے ایلاج کی ساری ویوستہ سنشت کرنے کے آدھےش دیئیں ہیں ریسپ پندھ کا بھی روڑکی کے پاس ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کو چوٹ آئی ہے ان کو وہاں سے دہرادون کے لئے شفٹ کیا جا رہا ہے جس سیم سینٹر کو ریفر کیا گیا ہے اور ہم پوری ان کی نگرانی کر رہے ہیں سبجی جیسے میں سویم جانکاری لے رہا ہوں اور ان کو سپٹ کیا جا رہا ہے سارے جو ان کی چکسہ ہے اس چکسہ کی سمپون بیوستہ وہاں پر ہو رہی ہے اور میں بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں کہ وہ جلدی سوست ہو جائے اچھی خبر یہ ہے کہ رشاپ پندھ پلحال خطرے سے باہر ہے لیکن انہیں سر گھٹنے اور پیٹھ میں چوٹ آئی ہے جس کے بعد ان کا علاج دہرادون میں کیا جا رہا ہے پندھ کی سلامتی کے لئے کرکٹ کے دگج بھی دعائے کر رہے ہیں محمد شمی ورندر سہواگ اور ویویس لکشمن جیسے کھلاریوں نے پندھ کی سلامتی کے لئے دعائیں کی دہرادون سے بڑی خبر ہے رشاپ پندھ کی مدد کرنے والوں کو کیا جائے گا سمانت گوڈ سمرٹین سکیم کے تہر ڈیچی پی آشوک کمار سمانت کریں گے ہریادہ روڈویز کی ڈرائیوار اور کنڈکٹر سمانت ہوں گے مدد کرنے والے سانے لوگ بھی سمانت کیا جائیں گے ڈیچی پی آشوک کمار نے لوگوں سے اپیل کی ہے خیل ویقتی کی مدد کرنے کے لئے آگے آئے اور تراخند پولیس آپ کا پورا سہیوک کرے گی تو جن لوگوں کی طرف سے مدد کی گئی رشاپ پندھ کی انہیں سمانت کیا جائے گا حالانکہ اسے بیچ ڈی جی پی کی طرف سے بیان بھی سامنے آیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مدد کرنے کے لئے خیل ویقتی کی لوگ آگے آئے اتراخند پولیس آپ کا پورا سہیوک کرے گی اتراخند کسی ہیں پوشکر سنگھ دھامی نے کرکیٹر رشاپ پندھ کے کار ایکسیڈنٹ پر دکھ جاتایا اور ادھکاریوں کو ان کے پریوار کو ہر سمپوف مدد کرنے کے نردیش دیئے اس کے ساتھ ہی پوشکر سنگھ دھامی نے اعلان کیا کہ راجس سرکار رشاپ پندھ کے علاج کا پورا خرچہ اٹھائے گی ہم پوری ان کی نگرانی کر رہے ہیں سبجی جیسے میں سویم جانکاری لے رہا ہوں بھارتیا کرکٹ کنٹرول بورڈ کے سچیف جائشہ نے کہا کہ وہ لگاتار رشاپ کے پریوار کے سمپرک میں ہے انہوں نے ٹویٹ کر لکھا ریکاوری کی طرف بڑھتے رشاپ پندھ کے ساتھ میری دعائی ہیں میں نے ان کے پریوار اور ان کا علاج کر رہے ڈاکٹروں سے بات کی ہے رشاپ کی حالت ستھر ہے جائشہ نے کہا کہ اس مشکل سمیہ میں بورڈ پندھ کو ہر سمبھو میڈیکل ٹریٹمنٹ اور مدد مہیا کرائے گا اس کے لیے پی اے موڈی نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ جانے مانے کرکٹر رشاپ پندھ کے ساتھ ہوئے ہاتسے سے ویتھت ہوں میں ان کے اچھے سواستے اور کلیان کے لیے پراتھنا کرتا ہوں کرکٹر ویرات کولی نے بھی رشاپ پندھ کے جلد ٹھیک ہونے کی کامنا کی ہے کولی نے ٹویٹ کر لکھا جلد ٹھیک ہو جائیں پندھ آپ کے جلد سوست ہونے کی کامنا کرتا ہوں پورو آسٹریلیا ایک کرکٹر رکی پانٹنگ نے بھی ٹویٹ کر کے رشاپ پندھ کے ہاتسے پر دکھ جتایا انہوں نے لکھا آشا کرتا ہوں کہ پندھ جلد ٹھیک ہو کر اپنے پیروں پر چلتے دکھیں گے یہ اپنے گاؤں میں اسٹیشنری بزنس شروع کر کے ہر مہینے دو لاکھ کمارے ہیں آپ کے گاؤں میں بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے